اسلام علیکم فرنز آج اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کچھ مایکروویو اوون میں دو ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں نارمل یہ آپ جانتے ہیں کہ جو ریکٹیفکیشن کے لیے ایک ہی ہائی بروٹیج ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے لیکن کچھ جو مایکروویو اوون ہیں ان کے کپیسٹر پہ پیرلیل میں ایک اور ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے وہ بھی ہائی ڈائیوڈ ہوتا ہے لیکن وہ کیوں لگا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے تو چلیے یہی آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور یہ کچھ اس طرح لگا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کپیسٹر ہے نارمل جو ہمارا ڈائیوڈ ہوتا ہے ریکٹیفکیشن کے لیے ہائی بولٹیج ریکٹیفکیشن کے لیے یہ اس کا ایک انڈ کپیسٹر پہ اور دوسرے انڈ باڈی کے ساتھ اس کا ٹچ ہوتا ہے اور ایک یہ ڈائیوڈ جو ہے وہ ایکسٹر کے پیرلیل ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک بائی ڈیریکشن ڈائیوڈ ہوتا ہے جو کہ سیفٹی کے لیے لگا جاتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ریورس بولٹیج اس میں آ جائے یا بہت زیادہ ہائی بولٹیج آ جائے تو یہ شارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بولٹیج جو ہیں وہ ڈراب ہو جاتے ہیں اور پیچھے فیوز جو مین فیوز ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور یہ اس کا ڈائیوڈ دے سکتے ہیں اس وقت جو میرے پاس ڈائیوڈ ہے وہ ٹو ایکس زیرو سکس ٹو ایچ ہے مطلب اس کے اندر دو ڈائیوڈ ہیں ایک جو ہے سکس کے بی کا ڈائیوڈ ہوتا ہے ڈی ون اور ڈی ٹو جو ہے وہ 1.5 کے بی کا ہوتا ہے تو جب ریورس بولٹیج اس پہ دیے جاتے ہیں کپیسٹر پہ اگر مل جائیں یا بہت زیادہ اوور بولٹیج ہو جائیں تو جو ڈی ٹو ہے یہ شارٹ ہو جاتا ہے اور ڈی ون سے جو ہے وہ کرنٹ کا فلو بہت زیادہ ہو جاتا ہے جتنے بھی بولٹیج ہوتے ہیں وہ اسے ڈراب ہوتے ہیں اور پیچھے فیوز اٹھ جاتا ہے تو اس سے میگنی ٹرون یا ٹرانس فارمر جو ہے وہ ڈیمج ہونے سے بچ جاتا ہے اگر ہم یہاں پہ پازیٹیو اور یہاں پہ نیگٹیو وولٹیج دیتے ہیں تو یہ ڈراب جو ہے یہ پازیٹیو کو نیگٹیو طرف نہیں آنے دے گا لیکن اگر ہم وولٹیج ریورس کر دیں تو ڈی ٹو جو ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ 1.5 کے بھی ہے تو چونکہ وولٹیج یہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے یہ ڈراب جو ہے یہ جل جائے گا شارٹ ہو جائے گا اور یہاں سے پھر فلو ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ شارٹ ہو جائے گا اور پیچھے فیوز جو ہے وہ جل جائے گا تو اس سے جو مزید نقصان ہونے سے بچ جائے گا تو اس کو اگر سرکٹ سے ریموو کر دیا جائے مطلب بہت سے مایکروویگ اوون ہیں جن میں یہ ڈائیٹ نہیں لگا ہوتا وہ نارمل چلتے ہیں جب یہ مایکروویگ اوون چل رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی کام نہیں ہوتا صرف اس وقت اس نے ایکٹیو ہونا ہوتا ہے جب آور بولٹیج ہوتے ہیں یا ریورس بولٹیج ایک کپیسٹر پر دیے جاتے ہیں تو اس وقت یہ شارٹ ہوتا ہے اور پورے جو لوڈ ہے اس کو شارٹ کر کے مایکروویگ اوون کو آف کر دیتا ہے لیکن عام طور پر جب مایکروویگ اوون چلتا ہے تو اس کا کوئی کام نہیں ہے صرف ایک ہی جو ڈائیٹ ہے جو کہ ہائی بولٹیج ڈائیٹ ہوتا ہے وہ ہی کام کرتا ہے لیکن جب ہم اس ڈائیٹ کو ریموو کرتے ہیں تو مایکرویگ اوون چلتا رہے گا لیکن صرف سیفٹی نہیں ملے گی ریورس بولٹیج کی وجہ سے یا ہائی بولٹیج کی وجہ سے تو فرنٹ جیت سے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ